موسیقی 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 بانی چیرمند تحریک انسان پرگوشہ بی بی کا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی قرار عدالت نے دونوں کو سات سات سال قید کی سزا سنا دی دونوں پر پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید سینئر سیول جج قدرت اللہ نے عدد کے دوران نکاح کیس کی تفسیری فیصلے میں لکھا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کا نکاح فروڈ پر مبنی تھا جرم ثابت ہوتا ہے دونوں کا نکاح منسوک کیا جاتا ہے بریسٹر گوھر کا فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا ایک غیر اخلاقی الزام کو سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کیا گیا یہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی کردار پوشی کی جائے ایک سو پسٹر سیاسی جماعتوں میں سے ایک کے انٹرپارٹی الیکشن دیکھے گئے اب بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا عدلیہ اپنے حلف کی لاج رکھتے ہوئے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے جس جج نے بطور وزیری آسم میری چھٹی کروائی اب اسی نے استیفہ دے دیا سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہے یوت میرے ساتھ کھڑی ہے بڑوں کا احترام کرتی ہے نواز شریف کا گجرامالہ میں جلسے سے خطاب کہاں ہمارے دور میں کرپشن اور مہنگائی کم تھی ہمارے دور میں سی پیگایا ساٹھ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی پی ٹی آئی اس وقت اسلامباد میں دھرنے کر رہی تھی ہماری حکومت رہتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا جب تک ہمارے نوجوانوں کو باعثت روزگار نہیں ملتا چین سے نہیں بیٹھوں گا سڑکیں موٹرو ویس بنائیں گے پاکستان کو روشن کریں گے بلاول بھوٹو کی نواز شریف کے خلاف لفزی گولہ باری جاری کہتے ہیں میاں صاحب کو ملک یا معیشت کے نقصان کی فکر نہیں انہیں بس کرسی تک پہنچنا ہے انہیں طاقت کی بھوک ہے کچھ بھی ہو جائیں انہیں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا ہے مرپور خاص میں جلسے سے خطاب نے کہا یہ اپنے سہولتکاروں کو کہتے ہیں کہ دھاندلی کرو جو چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے وہ ڈرپوک ہے میں نے مناثرے کا کہا وہ خوف زیادہ ہیں کیا آپ کسی بزدل کو بوٹ دیں گے پھر پارکر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھوٹو کا کہنا تھا کہ میاں صاحب تین بار وزیراعظم رہے لیکن سن میں کام نہ کیا اور اردن میں تین فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ امریکہ نے اراک اور شام پر بارود کی بھارش کر دی بیون جنگی تیاروں کی احران نواز گروپوں کی ٹھکانوں پر بمباری سینٹرل کمانڈ کا پچاسی سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ صدر جو بائیدن نے کہا کہ یہ ہمارے ردعمل کا آغاز ہے مرضی کے وقات اور جگہوں پر حملے جاری رکھیں گے موسیقی